سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو اڈیالہ جیل میں فانسی دے دی گئی ہے جیل زرائے کے مطابق فانسی سے پہلے ممتاز قادری کے اہل خانہ سے آخری ملاقات بھی کروائی گئی تھی آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ممتاز قادری سلمان تاثیر کے سرکاری محافظوں میں چامل تھا اور اس نے گورنر سلمان تاثیر کو جنوری دوہزار گیارہ میں اسلام آباد میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا فانسی سے پہلے ممتاز قادری کی اسے اہل خانہ سے ملاقات کروائی گئی سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو اڈیالہ جیل میں فانسی دے دی گئی ہے اسلام آباد پاکستان کی عدالت عثمہ نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کی اپیل خارج کرتے ہوئے انصداد دشتگردی کے عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا اور آج اڈیالہ جیل میں ممتاز قادری کو فانسی دے دی گئی ہے آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ممتاز قادری نے اپنی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ممتاز قادری کی اپیل کی مسلسل تین روز تک سماعت کے بعد بدھ کو فیصلے میں کہا تھا کہ انصداد دشتگردی کے دفعات کے تحت ممتاز قادری کو سزا برقرار رکھی جائے گی اور آج اسلام آباد میں ممتاز قادری کو سزا دے دی گئی ہے اسی حوالے سے ہمارے سر ٹیل فون لائن پر راول پنڈی سے موجود ہے نئی مسکر جی نئی مسکر ممتاز قادری کو فانسی دے دی گئی ہے اور انہیں کتنی سزا کے بعد فانسی دی گئی ہے عمران اسکر ہمارے سر ٹیل فون لائن پر موجود ہیں جی بالکل یہ دو ہزار گیرہ چار جنوری میں یہ وضوع پیش آیا جب ایلیٹ کورنڈو جو ممتاز قادری ہے اس نے سابق گورنر جو سلمان تحصیر تھے اسلام بات کو سار مارکیٹ میں گولیاں مار کے ان کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد یہ مقدمہ انسزادہ دشتگردی کی عدالت کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک گیا اور اس میں سلطہ مسلسل برقرار رہی فانسی کی اور بالاکر آج ممتاز قادری کو راول پنڈی کے ڈیلہ جیل میں فانسی دے دی گئی ہے اور ممتاز قادری کی لاش کو انتہائی سک سیکیورٹی میں رینجرز اور پولیس کی سکارڈ میں اس کے گھر کی طرف موق کر دیا گیا جبکہ اس فانسی کے بعد جڑوا شہروں میں سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا گیا جی جی امران اسکر فانسی کے حوالے سے ممتاز قادری کے اہل خانہ کا کوئی بیان سامنے آیا ہے یا نہیں جی بالکل ان کے گھر کی جانب ہم نے جانے کی بھی کوشش کی اور سارا اس معاملے کو دیکھنے ہی کوشش کی لیکن کچھ افراد کو مشتل ہو چکے ہیں سوٹ راول پنڈی میں انہوں نے ہماری ٹیم کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی بلکہ وہاں پہ ہماری ٹیم کو زدہ کوئی کیا گیا وہاں سے انہیں پوری طور پر موگ کیا اور اس کے بعد اب کچھ در کے بعد ہم اپنے ناظرین کو ویجولز بھی دکھائیں گے جس میں ممتاز ناظرین کو ویجولز دکھائیں گے امران اسکر اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ کو یہاں پر بتائیں کہ ممتاز قادری کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے